اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و خیر المعین و صل اللہ علیہ وسید الانبیاء والمرسلین والآلہ الطاہرین والمعصومین اما بعد ناجل اللہ کے آج کی سیشن میں عمیر المومنین علیہ السلام کے ایک مخصوص دستوری زندگی میں سے کچھ دستورات پیش کرنے ہیں اور وہ دستور امام نے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبا علیہ السلام کے لیے وسیعت اکتیس میں ارشاد فرمائے بزرگان جیسے آیت اللہ العزمہ غیب سیستانی اور دیگر بزرگان نے کچھ نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور بہت سو نے اس پہ تعقید کی ہے کہ آپ اس پہ کام کریں اور جوانوں کے لیے بالخصوص کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور بزرگ علماء کے ہاں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ یہ وسیعت یاد کرائیں پرحالل ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس وسیعت کو ابتدا سے شروع کریں اور ایک سلسلہ مسلسل سلتا رہے لیکن آج کے سیشن میں ہم اس کا ایک حصہ آپ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو کہ اس وسیعت میں کیا کیا خزانے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سارے اوقات میں یہ کمزوری دکھا جاتے ہیں کہ وہ جن سے زندگی کے دستور سیکھنے چاہیے تھے وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پھر اپنی زندگی میں جب مشکلات دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بارہا یہ میں نے کہا ہے جوانوں کے لیے بالخصوصی عرض کروں گا کہ بارہا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے حالات کو پڑا کیجئے جس دور میں بھی ہوں اور جس فیلڈ میں بھی ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم جب کامیاب زندگیوں کو ذکر کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثلا روحانی زندگی نہیں روحانی زندگی نہیں دنیا میں بھی جو کامیاب زندگی گزارنے والے افراد ہیں ان کامیاب افراد کی زندگیوں کو پڑھیں اور ذہین بچوں کے لیے بہت سارے افراد نے سیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کے ذہن کو پڑھنا ہے تو اس کے مطالعے کو دیکھی کہ وہ مطالعہ کیا کرتا ہے اب ذہین بچوں کے لیے اس قسم کی معلوماتی کتابیں پڑھنا ضروری ہوتی ہیں اور وہ آپ کو معلوماتی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے مثلا جیگرافی ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری ہے اب یہ ہمارے ہاں جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ وہ ناول پڑھو اور یہ اور وہ اس میں آپ لیبریریاں بھی دیکھیں گے تو اکثر ان کتابوں سے پریوے ہوتی ہیں یعنی آپ ان کو ایسے گم کرو کہ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جو ہیں وہ اگر ختم کریں وہ ایسے دلچسپ ناولز ہوتے ہیں کہ ختم کرنے سے پہلے آدمی مطمئنی نہیں ہوتا تو اس میں کیا حاصل ہوا جوٹ پر مبنی ایک قصہ بنایا جائے گا اور بہرحال تو کامیاب لوگوں کی زندگی کے لیے اور کائنات میں وہ ذات گرامی جس نے ذرب کھا کے یہ کہا کہ فوزد ورب القابہ یہ امیر المعمنین علی بن عبی طالب کی ذات ہے اور یہ اللہ کے برگزیدہ بند انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھئے اب جب کامیابی ہم کہتے ہیں تو کامیابی یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ کامیابی پھر ہمارے ہاں کیونکہ کامیابی کا بھی ایک الگ مہور بن گیا ہے کامیابی جس کے پاس دنیا کی بہت ساری سہولیات ہوں نہیں کامیابی اگر آپ اس کو کہیں تو مثلا ایک جملے میں اگر کہیں خلاصہ کیا جاسا کہ میں نے گزشتہ سیشن میں ظاہران آرز کیا تھا کہ کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ مورعظہ فرمائیے تو انہوں نے کہا میرے طرف سے مورعظہ واضح نصیحت یہ ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو اور کسی کی باتوں سے دکھی نہ ہو مثلا بھی یہ خود ایک مورعظہ ہے مرانجو مرانجان اب اگر انسان کوئی ایسا ہے جو زندگی یوں گزار جاتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی اور اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کو تکلیف نہیں سمجھتا بلکہ گزشتہ افتے ایک بزرگ کی رہلت ہوئی ہے ایکانوے سال کی ایج میں وہ چاند سال پاکستان سے آئے تھے چاند سال پہلے یہاں لندن میں تو ایک ڈاکٹر نے ان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کی اتنی ایج اور آپ سیو سالم اس کا راز کیا ہے انہوں نے فرمایا میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں جو جو میرے ساتھ زیادتیاں کر چکے ہیں جنہوں نے میری غیبت کی ہے جنہوں نے مجھے برا بلکا ہے میں ان کو معاف کر کے سوتا ہوں اب یہ معاف کر کے سوتا ہوں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میں اپنے دل کو مطمئن کر کے سوتا ہوں آیا کسی کے پاس ہے اتنی حمد تو بہرحال یہ وسیعت اکتیس گزارش یہ ہوگی اور آج کے جو جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جنابی عمی اللہ السلام کا ایک جملہ ہے امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْإِتْقَالَ عَلَى الْمُنَا فَإِنَّهَا بَضَاعِ النَّوْقَى کہ لمبی امیدوں پر بھروسہ نہ کرو یہ احمقوں کا سرمایہ ہے خود زندگی کو سوارنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کل شروع کریں گے اور پرسوں شروع کریں گے پتہ نہیں وہ کل اور پرسوں آئے گی یا نہیں اس لیے زندگی کو سوارنا ہے تو بہترین ذریعہ ہے دستور جنابِ امیر المؤمنین جو امامِ حسنِ مجتبا کو لے کے دیا ہے اور شروع کب کرنا ہے ابھی سے آج سے اگر ہم اس دستور کو لے کے ایک ایک جملے پر اور کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یقیناً ہماری زندگی اس دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ ایک سلوات پڑھ لیجی محمد وآلہم